بعد اس نمازِ فجر، فجر کی سنتے پڑھنے کے بعد چالیس مرتبہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للآہر بالعالمین، وما ارشال اللہ کا إلا رحمة للعالمین بعد اس خدا حضور گتوئی کس سمت تسر ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیئے میں ہوں آپ کا مذبان عظر اقبال صاحب اور اپنے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کو دل کو زندہ کر دینے والی دعا جس کا دل مردہ ہے جو کہ عشقباری اختیار نہیں کرتا صلح رحمی نہیں کرتا، نرمدلی اختیار نہیں کرتا اس کو دوسروں پر رحم نہیں آتا اور وہ چاہتا ہے کہ بارگاہِ ربوبیت میں اس کا مقام بنے اس کو مغفرت طلب ہو جائے اور اس کی زندگی میں آسانی ہو جائے اس کا دل سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے اس کو چاہیے کہ یہ دعا بعد اس نمازِ فجر فجر کی سنتے پڑھنے کے بعد چالیس مرتبہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرے اس کے بعد اپنے فرض دو نماز جو کہ باقی رہتے ہیں نمازِ فجر کی اس کو ادا کرنی چاہیے رجی نمہ صاحب جو شخص سنت پڑھتے ہوئے دو سنت ادا کرتے ہوئے فجر نماز کی اس کے بعد نمازِ فجر کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ مارے پریٹ فارم سے آپ کو یہ ظاہر بھی کر دی جائے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتی کا استغییس یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتی کا استغییس جو شخص چالیس مرتبہ یہ دعا اپنے رب کی بارگاہ میں نمازِ فجر کی سنتے پڑھنے کے بعد پیش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کے دل میں نرم دلی عدال دیتا ہے سختی ختم ہو جاتی ہے اس کے دل پر جتنے بھی زنگ لگے ہوتے ہیں وہ اس کو دور فرما دیتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ جب یہ دعا کریں گے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے اور ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے تسلسل کے ساتھ مسلسل المتواتر یہ دعا ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے عرض و انکساری اپنے رب کی بارگاہ سے ضرور مانگنی چاہیے جہدت دی لیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی